تین دن کے اندر تین کروڑ کمانے والی پاکستان کی لڑکی آئیشہ جس کی ایک شادی سے وائرل ویڈیو نے اس کو ایک رات کے اندر پوری دنیا میں سٹار بنا دیا ایک رات میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی یہ پہلی لڑکی نہیں ہے اس سے کچھ ٹائم پہلے ایک اور لڑکی بھی فرینڈز کے ساتھ کیئیوال پارٹی کرتے ہوئے رات اور رات فیمس ہو گئی تھی جو کہ اب ٹی وی سٹار بن چکی ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کامیاب لوگوں پر بات کریں گے اس لڑکی نے ڈانس کیا اور اگلے ہی دن ہمارے ٹی وی چینلز نے اس کو بلا کر اس کی پذیرائی کر دی جیسے اس لڑکی نے دنیا کا کوئی انوکھا کام کر دیا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کامیابی ہے تو تمام سٹوڈنٹس اپنی کتابیں پھار دیں اور ایسے ہی رات و رات کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنے لگ جائیں جی ہاں یہ صرف ایک سوال نہیں ہے ایسا یقینا آپ اپنی آنکھوں سے کچھ عرصے نہیں دیکھیں گے جب ایسے ہی لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کر پرموٹ ہوتے رہیں گے ناظرین کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر موبائل فون پر جب انہی لڑکیوں کی کامیابی دیکھ جا رہی ہوگی تو کیا اثر پڑے گا آپ کے بچوں پر ہر گھر کی بیٹی تو ایک ہی رات میں فیمس ہونے کے لیے جتن کرنے لگے گی یہ ایک حقیقت ہے جس سے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے نظریں نہیں چرا سکتے والدین خود اپنی اولادوں کے خوابوں کے لیے ان کا بازو بن گئے ہیں جیسا کہ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ سب کی مخالفت کے باوجود میرے والدین مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ناظرین اگر والدین اولاد کے ایسے خوابوں کو تکمیل دے رہے ہیں تو کیا والدین ان خوابوں کی تعبیر سے انجان ہے کہ اس راستے کا انجام کتنا خطرناک ہے ناظرین دنیا میں مشہور ہونا ہی ہے تو اسلام کا سر فخر سے بلند کر کے ایک رات میں بھی فیمس ہوا جا سکتا ہے جیسا کہ ہندوستان کی ایک لڑکی مسکان اتنے لڑکوں کے سامنے بلا خوف و خطر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتی رہی صرف اپنے پردے کو بچانے کے لیے اپنے دین کا نام روشن کرنے کے لیے اس کو دنیا کس پہچان سے یاد کرے گی اور ایسی رات و رات فیمس ہونے والی لڑکیوں کو کس نام سے یاد کیا جائے گا جو خود کو تباہ تو کر رہی ہیں لیکن یہ مت بھولئے کہ آپ کی نسلوں کو بھی دیمک لگا چکی ہیں ویسٹرن کلچر کے نام پر ہی خود کو تو برباد کرتی جا رہی ہیں لیکن افسوس کہ ہمارا میڈیا ان کو اٹھا اٹھا کر ماشاءاللہ کہہ کر دات دیتا ہے کہ واہ کیا حسلہ ہے بیٹا آپ اکیلی سٹیج پر گئے اور ملک و قوم کا نام ایسے روشن کر دیا وہ بھی ایک رات کے اندر اندر نہیں وہ اکیلی نہیں گئی وہ دین اسلام کا نام خراب کرنے آپ کی نسلوں کو بھی ساتھ لے کر گئی ناظرین ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کامجاب لوگوں کو تو پرموٹ نہیں کرتے والدین کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں آپ کن لوگوں کو رول موڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں کیا تربیت لیں گے آپ کے بچے ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کی بچیوں کا رول موڈل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو ہونا چاہیے جن کا ایک بال نظر آتا تو سورج بھی حیاء سے نہ نکلتا یہ بہت غلط راستے پر چل پڑا ہے معاشرہ سعودی عربیہ میں پچھلے دنوں فہاشی کو پرموٹ کیا گیا شیطانی تہوار منائے گئے آئے سعودی عرب جدہ کی صورتحال دیکھئے اللہ رب العزت اس مشکل ترین گھڑی میں اس پاک سرزمین کو جلد اس مصیبت سے نکالے مقصد بتانا یہ ہے کہ فہاشی کو روکنا ہوگا نہیں تو اللہ کے کہر سے بہت سی قومیں آئی اور صفحہستی سے مٹ گئیں آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے آج ان کو نشان عبرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خدارہ آئندہ نسلوں کے لیے مثال بنائیے اس معاشرے کو کیونکہ اگر مثال نہیں بنائیں گے تو عبرت کا نشان تو بن ہی جائیں گے اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے صرف رہ جائے گا آپ کا کردار آپ کے آمال ان کو سوالنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کو صحیح راہ پر گامزن کرے اور دین اسلام کو اور اسلام کے صحیح روشن چہرے کو ساری دنیا کے سامنے لے کر آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اسلاح امت میں آپ بھی حصے دار بن سکیں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے اور آل نوٹیفکیشنز بھی آن کیجئے تاکہ دنیا اور اسلام کی تمام تر معلومات آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ شکریہ